موسیقی آج جمعہ چودہ فروری اور سال دوہزار بیس ہے آپ سن رہے ہیں ریکیوز رنبش اردو میں ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں موسیقی آواران میں پاکستانی فورسز پر ہونے والے مختلف حملوں کی ذمہ داری بلوچستان لیبریشن فرنٹ نے قبول کی ہے پاکستانی فوج نے ڈیرہ بھگٹی سے سو سے زائد افراد کو حراست میں لے کر کیپ پنتقل کیا ہے تحریر طالبان پاکستان حاکیم اللہ محسود گروپ کے اہم کمانڈر شہریار محسود بارودی سرنگ کے دماغے میں حلاق ہو گئے ہیں ریڈیو زنبش کے آج کی نیوز بلٹے میں ان خبروں کے علاوہ بلوچستان سے مزید خبروں کے ساسد علاقے اور عالمی خبریں بھی شامل ہیں آئیے آج کی خبریں دوستن مراد بلوچ سے سنتے ہیں آواران میں مسلح افراد نے مختلف حملوں میں پاکستانی فورسز اور سرکاری حمایت یافتہ افراد کو نشانہ بنایا ہے پہلے حملے میں مسلح افراد نے کوروڈاٹ کے مقام پر قائم پاکستانی فورسز کی چوکی پر حملہ کیا ہے اس دوران فائرنگ اور دھماکوں سے قریبی علاقے گونج اٹھے ہیں جس کے باعث پاکستانی فورسز کو جانی اور مالی نقصان اٹھانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے جبکہ دوسرے حملے میں پاکستانی فورسز کی ایک حمایت یافتہ شخص برکت کے ٹھکانے پر بھی مسلح افراد نے حملہ کیا ہے دوسری طرف بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے آواران میں پاکستانی فوج کی ایک چیک پوسٹ اور ایک چوکی سمیت ڈیتھ اسکوارڈ کے ٹھکانے پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے بدھ کی صبح چار بجے آواران کے علاقے لباش ڈنی سر میں قائم پاکستانی فوجی چیک پوسٹ پر راکٹوں اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کر کے تین اہلکاروں کو حلاک اور دو کو زخمی کیا اسی طرح اسی دن آواران میں کورڈ ڈاٹ کے مقام پر قائم فوجی چوکی کو سرمچاروں نے شام ساڑھے چار بجے راکٹوں اور باری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا جس سے دو اہلکار ہلاک اور دو زخمی ہوئے ہیں جبکہ لباش میں ڈیتھ اسکوارڈ کے کارندے برکت کے ٹھکانے پر بھی سرمچاروں نے حملہ کیا گوہرام بلوچ کے مطابق ریاستی سرپرستی میں قائم یہ ڈیتھ اسکوارڈ بلوچوں کے اغوا قتل اور مخبری سمیت کئی جرائم ملوث اور پاکستانی فوج کی جانب سے جاری بلوچ نسل کشی میں برابر کے شریک ہے قابض پاکستانی فوج نے ڈیرہ بگٹی کے علاقے کٹھن سے بگٹی قبیلے سے تعلق رکھنے والے بیس خاندانوں پر مشتمل سو سے زائد افراد کو حراست میں لے کر فوجی کیمپ منتقل کر دیا ہے حراست میں لیے جانے والوں میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں اطلاعات کے مطابق بگٹی قبیلے کی زیلی شاخ بندانی اور حیجوانی میں زمینی تنازع چل رہا تھا بندوانی کے وڈیرہ جلال خان کلپر اور ستر دن جیبانی جو کے ریاستی حمایت یافتہ ڈیتھ اسکوارڈ کے سرغنا ہے نے ایف سی کو بلا کر حفیظ اللہ توتہ بگٹی اور سردار علی بگٹی سمیت بیس خاندانوں کے خواتین اور بچوں سمیت سو سے زائد افراد کو حراست میں لے کر کیمپ منتقل کر دیا ہے گوادر زیرو پوائنٹ سے قابض پاکستانی فوج نے ایک شخص کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہے لاپتہ کیے جانے والے محمد عظیم کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ دبائی میں گزشتہ کئی سالوں سے ایک کیمپنی میں ملازم تھا اب ریٹائرڈ ہو کر واپس گھر آ رہا تھا ان کا اہل خانہ انہیں لینے کراچی گئے تھے جب وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنے آبائی علاقے کوہار کیچ آ رہے تھے تو گوادر زیرو پوائنٹ کے مقام پر شناخت کے بعد بس سے اتار کر پاکستانی فوج نے انہیں حراست میں لی جبکہ مذاہمت پر ان کے اہل خانہ کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور ان کا سامان بھی قبضے میں لے لیا ہے تیرہ فروری کو نوشکی کے طرف سے خاران کے گرد و نوہ کے علاقوں میں پاکستانی فوج کی متعدد گاڑیاں پہنچی ہیں جہاں قابض فوج کی سینکڑوں کی تعداد پر مشتمل نفری کی نکل و حرکت جاری ہے جبکہ اس دوران خاران میں انٹرنیٹ سرویس کو بھی معاتل کیا گیا ہے پاکستانی فوج کی نکل و حرکت اور تیاریوں سے خاران کلات اور نوشکی کے پہاڑوں میں فوجی آپریشن کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے یونائٹڈ بلو چارمی کے ترجمان مزار بلوچ نے کہا ہے کہ گزشتہ دنوں کلات کے علاقے گور برات میں یو بی اے کے گشتی ٹیم نے علاقے میں ڈیت اسکوارڈ کے کارندوں کی موجودگی کی اطلاع پر کاروائی کی جہاں جڑپ میں ڈیت اسکوارڈ کے کئی کارندے زخمی ہوئے اور وہ اپنی جان بچا کر علاقے سے بھاگ گئے جبکہ جڑپ میں یو بی اے کے سرمچار محفوظ رہے یو بی اے ترجمان نے کہا ہے کہ کلات نوشکی اور خاران کے علاقوں میں سرکاری حمایت یافتہ افراد ڈیت اسکوارڈ تشکیل دے چکے ہیں جو بلوچ عوام کے لیے پریشانی پیدا کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ مختلف سماجی برائیوں کا مرتقب ہو رہے ہیں ان کو جلد منطقی انجام تک پہنچائیں گے بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان سرباز بلوچ نے کہا ہے کہ آٹھ جنوری کو مغربی بلوچستان کے شہر سراوان میں پاکستانی خفیہ اداروں کے پراکسیز نے تنظیم کے آوران ریجن کی کمانڈر افضل عرف گورگیج ولد حاجی بشیر کو ایک حملے میں شہید کر دیا ہے سرباز بلوچ نے کہا ہے کہ شہید گورگیج نے ایک سیاسی تنظیم کی پلٹ فارم سے مادر وطن کی آزادی کے لیے اپنے جد و جہد کا آغاز کیا تھا اور بعد میں بی آرے میں شمولیت اختیار کی تھی شہید گورگیج نے تنظیم کو فعال بنانے کے لیے مثالی کردار ادا کیا تھا اور ان کی خدمات کو تنظیم قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے نوشکی میں منشیات فروشوں کی فائرنگ سے بلوچستان یونیورسٹی کا نوجوان طالب علم سمی اللہ ولد حاجی سناؤلہ ہلاک ہو گیا ہے مقامی ذرا کے مطابق سمی اللہ نے گزشتے دنوں نوشکی میں منشیات فروشی کے خلاف کمیشنر رخشان ڈویجن کے سامنے کھلی کچیری میں شکایت کی تھی جس کے باعث انہیں نشانہ بنایا گیا ہے بلوچ نیشنل موومنٹ کے چیرمن خلیل بلوچ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک ٹویٹر میں لکھا ہے کہ بلا شبہ بلوچ اپنے لاپتر لوگوں کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتے ہیں لیکن امان کی حکومت کو اپنی فوجی آفیسر دوست محمد کی جبری گمشدگی پر پاکستان کے خلاف سفارت دباؤ ڈالنا چاہیے چیرمن خلیل بلوچ نے مزید کہا ہے کہ میں تمام انسانی حقوق کے علم برداروں تنظیموں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کے خلاف آواز بلند کریں دوست محمد بلوچ کا تعلق پنجگور سے ہے جسے آٹھ سال قبل پاکستانی فورسز نے لاپتہ کیا تھا بلوچستان اسمبلی کے سامنے دھرنا دینے والے بولان میڈیکل یونیورسٹی کے طلبہ اور ملازمین نے حکومتی ٹیم سے مذاکرات کے بعد دھرنا ختم کر دیا ہے جبکہ اس سے قبل بلوچستان اسمبلی کی سامنے اور جنرل پوسٹ آفیس چوک پر احتجاج کرنے پر بولان میڈیکل یونیورسٹی کے سو سے زائد طلبہ اور ملازمین کو پولیس نے گرفتار کیا تھا جنہیں کئی گھنٹے تک حراست میں رکھنے کے بعد رہا کر دیا گیا ہے دوسری طرف بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے مرکزی ترجمہ نے بولان میڈیکل یونیورسٹی کے طلبہ اور ملازمین پر تشدد اور گرفتارین کو ریاست جبر کا شاخصانہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ روزی اول سے ریاست کی یہی کوشش رہی ہے کہ وہ بلوچ طلبہ کو تعلیم سے دور رکھے اس لیے تعلیم اداروں میں نا اہل اور کرپٹ لوگوں کو بٹھا کر تعلیم اداروں کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا گیا ہے بولان میڈیکل یونیورسٹی کے خست حالت ہمارے سامنے ہے جب سے اس نا اہل وائس چانسلر کو تائینات کر دیا گیا ہے تب سے طلبہ روڈوں پر ہے اور یونیورسٹی کو تعلیم لگا دیا گیا ہے بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن کمیٹی نے پولیس کی طرف سے پورامن طلبہ کے احتجاج پر دھاوا بولنے اور طلبہ کے گرفتاری پر کہا ہے کہ آج پولیس کی طرف سے طلبہ کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے یہ بلوچ طلبہ کے خلاف تشدد کے سلسلے کا حصہ ہے جو طلبہ کے خلاف پچھلے قریدہائیوں سے جاری ہے بیان کے مطابق یونیورسٹی آف میڈیکل ہیلتھ اینڈ سائنسز کے طلبہ اور ملازمین پچھلے دو مہینوں سے اپنی جائز مطالبات کے لیے پورامن طور پر سراپا احتجاج ہیں لیکن مسئلے کو حل کرنے کی بجائی یونیورسٹی انتظامیاں اور وی سی نے نااہلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج پورامن طور پر سراپا احتجاج طلبہ اور ملازمین کو پولیس کے ہاتھوں جبرن گرفتار کرایا ہے جس کی تنظیم سخت الفاظ میں مضمت کرتی ہے بی این ایم کے سابق سیکریٹی جنرل اور بی ایس او کے سابق چیئرمن اور بلوچ دانشور رحیم ایڈوکیٹ نے بولان میڈیکل کالیج کے طلبہ پر ریاستی فورسز کی تشدد کی مضمت کرتے ہوئے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ بولان میڈیکل کالیج کے طلبہ کے خلاف پولیس فورس کا استعمال جو پورامن طور پر احتجاج کر رہے تھے بلوچستان میں پاکستانی نو آبادیاتی حکمرانی کا شرمناک مظاہرہ ہے پاکستان بلوچستان میں ریاستی نائنصافیوں اور ظلم کے خلاف ہر آواز کو دبانے کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی ترجمہ نے بلوچ طلبہ و طالبات کے پر امن احتجاج پر ہونے والے گرفتاریوں اور تشدد پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچ قوم کے خلاف جو پالیسی اپنائی جا رہی ہے وہ کسی صورت قبول نہیں کریں گے بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کی مرکزی کمیٹی کے رکن لالا اقبال ناصر آبادی کے بیٹے شیحق بلوچ گوادر کے راستے میں ایک روڈ حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ کوئٹہ ہزارہ ٹاؤن میں گیس لیکیج کے باعث دم گھٹنے سے ایک شخص جان کی بازی ہار گیا ہے مذہبی شدت پسند تنظیم تحریکی طالبان پاکستان حکیم اللہ گروپ کی اہم کمانڈر شہریار محسود افغانستان میں ایک دھماکے میں ہلاک ہو گئے ہیں مقامی افغان طالبان نے تصدیق کی ہے کہ شہریار محسود کی گاڑی بدھ کی سپیر کنڑ کے علاقے دڑا رنگ میں بارودی سرنگ کا نشانہ بنے ہیں وہ گاڑی میں اکیلے تھے بندوبستی پاکستان خائبر پختونخوا کے دار الحکومت پشاور میں سولہ دسمبر دو ہزار چودہ کو آرمی پبلک سکول کے قتل عام میں نشانہ بننے والے بچوں کے والدین نے طالبان کمانڈر احسان اللہ احسان کی حکومتی تحویل سے مبجنہ فرار کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے مظاہرین نے حکومت سے ان کی فوری گرفتاری اور عدالت کے سامنے پیش کرنے کا مطالبہ بھی کیا دو درجن کے قریب والدین بدھ کی سپیر پشاور پلس کلپ کے سامنے جمع ہوئے تھے آرمی پبلک سکول کے حملے میں مرنے والے بچوں کے والدین کی تنظیم کے سربراہ فضل خان ایڈوکیٹ پشتن تحفظ مومنٹ کے رہنما ڈاکٹر سید عالم محسود اور دیگر نے مظاہرین سے مختصر خطاب کیا اور احسان اللہ احسان کی حکومتی تحویل سے فرار کو نہ صرف سیکورٹی اداروں کی ناکامی بلکہ ایک منظم ساجزش قرار دے دیا پاکستانی حکومت نے سوشل میڈیا کے لئے نئے قوانین بنا لیے ہیں پاکستانی وفاقی کابینہ نے ان قوانین کی منظوری بھی دے دی ہے جس کی تحت سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لئے ریگولیٹری اتھارٹی بنے گی اور ہنگامی صورتحال میں اتھارٹی از خود فیصلہ کر کے کمپنی کو سوشل میڈیا پر قابل اعتراض مواد چھے گھنٹوں میں ہٹانے کا حکم دے گی عمل درامد نہ ہوا تو متعلقہ سوشل میڈیا کی سرویسز پاکستان میں بند کی جا سکیں گی کراچی میں نکیب اللہ محسود قتل کیس میں ملوث پولیس اہلکاروں کے گرفتاری ماما بن گئی ہے اطلاعات ہیں کہ نکیب اللہ کے قتل میں نامزد پولیس اہلکار بھی غائب ہیں کراچی کی انصداد دہشتگردی عدالت نے ڈی آئی جی ایسٹ سے اس حوالے سے رپورٹ طلب کی ہے کہ پولیس مفرور ملزمان کو گرفتار کرنے میں کیوں ناکام ہو گئی ہے کیا پولیس کے پاس ایسے ذرائع موجود ہی نہیں جو مفرور ملزمان کو پکڑ سکے عدالت نے بیس فروری کو ڈی آئی جی ایسٹ کو ذاتی طور پر پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے کہا ہے کہ افغانستان میں امریکی فوج کی مکمل انخلہ نہیں بلکہ تعداد کو کم کر کے 8600 تک لے جاننے کی تجویز زیر غور ہے ان کے بقول ایسے افغانستان میں موجود کمانڈرز کی سفارشات کی روشنی میں سوچا جا رہا ہے کہ ہم اپنے فوجیوں کی تعداد بہ آسانی 8600 تک لے جا سکتے ہیں اور ہم پر اعتماد ہیں کہ اتنی تعداد کے ساتھ اپنا مشن جاری رکھ سکیں گے ایرانی وزارت خارجہ کی ترجمان عباس موسوی نے بدھ کو ایک بیان میں کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے شام اور خطے میں ہماری ملک کے مفادت کے منافی کسی قسم کا جاریحانہ یا احمقانہ اقدام کیا تو اس کو تباہ کن رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا ایرانی حکام نے اسرائیل پر شام میں تہران کی اتحادی فورسز پر فضائی حملوں کا الزام آئیت کیا ہے ایرانی پاسداران انقلاب کی انٹیلیجنس آرگنائزیشن کے چیرمن حسین طائب نے مظاہرین اور سوشل میڈیا پر سرگرم کارکنوں کو خبردار کیا ہے کہ حکومت اور ایرانی ولایت فقیہ کے نظام کے خلاف کسی قسم کی مہم چلانے کی سنگین نتائج برامد ہوں گے ان کا کہنا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر سرگرم لوگوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں حسین طائب نے مظاہرین کو خبردار کیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ سختی سے نمٹے گا شام کی شمال مشرقی شہر کمیشلی میں شامی فوج اور امریکی فوجیوں کا ایک گشتی پارٹی کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے فوری طور پر یہ واضح نہیں ہوا کہ ہلاک ہونے والا شخص کون تھا شام کی سرکاری میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ امریکی فوجی ہے روسی وزارت دفاع نے شام کے جنگ زدہ علاقے حلب کے مغربی علاقے میں ستر ہزار افراد کی نقل مکانی کی خبروں کی تردید کی ہے روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ حلب سے شہریوں کی بڑے پیمانے پر انخلاقی خبریں بے بنیاد ہیں دوسری طرف روس نے ترک صدر کی طرف سے آئد کردہ الزامات مسترد کرتے ہوئے انکرہ پر ادلب میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا الزام آئد کیا ہے روس نے کہا ہے کہ انکرہ نے شام سے انتہا پسندوں کو باہر نکالنے کے حوالے سے اپنے ذمہ داریاں پوری نہیں کی ہے امریکی صدر ڈونل ٹرمپ نے امریکی سینٹ کو خبردار کیا ہے کہ وہ ان کے ایران کے خلاف جنگ کی اجازت دینے کے اختیار کو محدود کرنے سے متعلق قرارداد کو منظور نہ کرے ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس قرارداد کی منظوری سے ایران کو ایک بہت برا اشارہ جائے گا اور وہ کسی استثناء کے بغیر اقدامات کرتا رہے گا صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم ایران کے ساتھ بہت اچھا کر رہے ہیں یہ کمزوری دکھانے کا وقت نہیں ہے آج کی نیوز بلٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے آپ صدر رہتے ریڈیو ضرمپ سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں